آپ کا سواگت ہے درن بیشو کلپس نیم بس دیکھتے رو اور سیکھتے رو گروہرگو بین صاحب بہت چھوٹی عمر میں ان کو گروہ قرار کیا گیا جب ان کے پتہ جی ہمارے پانچوے گروہ گروہرگو بین صاحب کو لہور میں تصیحے دے کے ٹورچر کر کے مار دیا گیا تھا تو انہوں نے جاتے جاتے گروہرگو بین کو یہ سندیش بھیجا تھا کہ اب ظلم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب اس کا سیدھا مقابلہ کرنے کا سمیہ آ گیا ہے تو گروہرگو بین صاحب نے اس سندیش کو سنا سب سے پہلے جب انہوں نے گرگردی سنبھالی تو انہوں نے دو تلوارے پہنی جنہیں ہم کہتے ہیں میری اور پیری کی تلواریں ایک تلوار ان کی سپیرچول آتھارٹی ریپریزنٹ کرتی ہے دوسری ان کی ٹیمپرل یا ورڈلی آتھارٹی ریپریزنٹ کرتی ہے انہوں نے فوج رکھنی شروع کی انہوں نے سکھوں کو کہا کہ جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو چڑھاوے میں ششتر لے کے آؤ کھوڑے لے کے آؤ انہوں نے ایک اچھی فوج قائم کی انہوں نے سری حرمندر صاحب کے سامنے جس عمارت کو ہم آج اکال تخت کہتے ہیں اس کی ستھاپنا کی اور ان کے ٹائم کے وہاں پہ ان کا دیوان لگتا تھا اور ان کے ٹائم کے بعد یہ جو اکال تخت کی امارت ہے یہ سکھ دھرم کے ٹیمپرل یا ورڈلی پاور کی ایک نشانی ہے سو یہ سب باتیں گروہ ہرگوبند کے ساتھ شروع ہوئیں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی ان کی پہری لڑائی مغلوں کے ساتھ جو عمرت سر میں ہوئی تھی جس میں شاہ جہان نے فوج بھیجی تھی اور اس کا ایک بہت بڑا جرنیل مکلس خان گروہ صاحب کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اس کے بعد اور بھی مغل دربار اور گروہ صاحب کے بیچ میں جو ٹینشن پیدا ہو گئی تھی وہ چلتی رہی گروہ صاحب کا ایک بہت پیارا بچوں جیسا تھا ایک یودھا جس کا نام تھا پیندے خان سو گروہ صاحب نے اس کو بہت چھوٹی عمر سے اپنی شرم میں لے لیا اس کو بہت تیار کیا اور وہ جا کے ان کا سب سے one of his fiercest warriors پیندے خان بنا کئی لڑائیوں میں پیندے خان نے ان کا ساتھ دیا ایک ایسا سماع آیا جب پیندے خان کو بہت اہنکار ہو گیا سر ایک منٹ لڑائی کس کے ساتھ چل رہی تھی لڑائی مغلوں کے ساتھ چل رہی تھی اور کون سے مغل بات شاہ جہان کس وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی شاہ جہان لہور آیا ہوا تھا اور گروہ صاحب امرتصر میں تھے بیچ میں جنگل تھا جہاں پہ اکثر لوگ شکار کھیلنے جاتے تھے سو شاہ جہان بھی شکار کھیلنے آیا لہور کی سائٹ سے گروہ صاحب بھی جنگل میں گئے تو شاہ جہان کا ایک بہت قیمتی سفید باز تھا جو سکھوں کے پاس آ گیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور جب شاہ جہان نے کوشش کی کہ میرا باج مل جائے نہیں ملا وہ واپس لاہور چلا گیا لیکن جو اس کے سپائی تھے انہوں نے آ کے دیکھا کہ سکھوں کے پاس باج ہے انہوں نے کنفرنٹ کیا تو سکھوں نے منع کر دیا تو جب جو مغل افسر آئے تھے انہوں نے کوئی غلط باتیں کہیں تو گروہ صاحب نے ان کو اس حد تک کہا کہ نہ تو تمہارا باج ہم نے لٹانا ہے تمہارا تاج بھی ہم لے لیں گے اس کے بعد پھر شاہ جہان نے فوج بھیج دی تھی مخلص خان کی کمانڈ میں جس کو ہرا دیا گروہ ہرگوبند صاحب نے تو ایسی چھوٹیاں موٹیاں لڑائیاں چلتی رہیں تو جب پیندے خان کا ایک ٹائم آیا جب وہ ہنکاری ہو گیا کہانی بہت لمبی ہے میں شورٹ ورزن سناتا ہوں کیونکہ بہت کچھ ہے بات کر نکلے ہمارے پاس تو پیندے خان بھاگی ہو گیا اور گروہ صاحب نے پیندے خان کو کہا حالانکہ ان کے بچوں جیسا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ پیندے خان نے جا کے کالے خان کو بلایا جو کہ مخلص خان کا چھوٹا بھائی تھا اور وہ بھی پشاور کا صوبے دار ہوتا تھا اس ٹائم پہ اور یہ میسیج بھیجا کہ دیکھو گروہ ہرگوبند کی جو طاقت تھی وہ تو میں تھا اب تو میں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے آپ ایک بار ہار بیٹھے ہو اب ہب حملہ کرو اب میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گروہ ہرگوبند صاحب آپ کا سامنا نہیں کر سکیں گے ایک اور گدار پیدا ہوا تھا گروہ صاحب کے اپنے خاندان میں ان کا سب سے بڑا پوتا دھیرمل دھیرمل گروہ صاحب کے بیٹے گردتہ کا بیٹا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پانچوے گروہ صاحب کے بارے میں جب بات کی تھی ہم نے بات کی تھی ان کے بڑے بھائی پرتی چند کی جس نے کبھی گروہ صاحب کو گرگتی دی جانی ایکسپٹ نہیں کی دھیرمل کا بھی دھیرمل کے خیال بھی کچھ ایسے ہی تھے دھیرمل کو لگتا تھا کہ میں سب سے بڑا پوتا ہوں تو گروہ مجھے ہی بننا چاہیے گروہ صاحب کا ٹائم آرہا تھا وہ سوچ رہے تھے سکسیشن کے بارے میں لیکن ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ دھیرمل ٹھیک سکسیسر نہیں ہوگا تو دھیرمل نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تھا کرتارپور میں جہاں گروہ صاحب پہلے ہوتے تھے اور تب گروہ صاحب چلے گئے تھے کیرتپور جو کہ انانپور صاحب کے پاس میں ہے پنجاب میں تو جب یہ سب چل رہا تھا تب تک شاہ جہان کے ساتھ معاملہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا اور دھیرمل کو فکر تھا کہ اگر مغلوں کے ساتھ اور لڑائی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پوری طرح ختم کر دیں میں گروہ کیسے بنوں گا تو دھیرمل نے پیندے خان کو چٹھی لکھی اور کہا کہ آپ کرو حملہ آپ حملہ کرو اور پھر جب آپ جیت جاؤ گے پھر گدی میرے کو سونک دینا یہ دگا بازی گروہ صاحب کے اپنے خاندان میں ہوئی تو پھر مغل فوج آگی کالے خان ان کا صوبہ دار کالے خان کے کمینڈ کے اندر بہت بھاری یدھ ہوا اور پھر سے مغل فوج کو گروہ صاحب نے ہرا دیا اور ایک بہت ایک کہانی ہے اس ٹائم کی جو کہ سکھ گروہ صاحبان کا جو کیریکٹر تھا ان کا سوہبہ تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتی ہے لڑائی کے اند میں گروہ صاحب اور پیندے خان کا ون ٹو ون مقابلہ ہوا بہت زبردست گروہ صاحب بہت بڑے یودہ تھے بہت لمبا قد تھا ان کا ہاتھ بہت لمبے تھے پیندے خان تو تھا ہی ایک بہت بڑا یودہ سو ان کے بیچ میں ون ٹو ون کامبیٹ ہوا پہلے گھوڑوں پہ پھر زمین پہ اور فائنلی گروہ صاحب نے پیندے خان کو بہت گہرا زخمی کر دیا تو کہتے ہیں کہ گروہ صاحب پیندے خان کے پاس گئے اور انہوں نے پیندے خان کا سر اپنی گود میں لے لیا اور پیندے خان کو بولے پیندے خان تیرے جانے کا سما آ گیا تو کلمہ پڑھ لے مسلمان تھا کہ تو کلمہ پڑھ لے تو پیندے خان ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے گروہ صاحب آپ کی کرپان ہی میرا کلمہ ہے اور گروہ صاحب کے آنکھوں میں سے آسو آ گیا پیندے خان پہ گرے اور پیندے خان چلا گیا سو یہ جو فرگیونس کی بات ہے نا یہ سکھ دھرم میں بہت فنڈمنٹل ایک صدحانت ہے اور بار بار جب ہم گروہ صاحبان کے جیون کو دیکھتے ہیں تو یہ بار ہم یہ بات ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ایسا دیکھئے کتنا انگریٹفل تھا پیندے خان ساری عمر انہوں نے پالا سب اس کی شادی کی اس کو گربار دیا باگی ہو گیا لیکن مرتے ٹائم اس نے اتنی بات کہی کہ آپ کی کرپان میرا کلمہ ہے سارے گناہ اسی وقت معاف ہو گئے تو سما آیا گروہ صاحب کو احساس تھا کہ ان کا دنیا سے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے سکسیشن کا مسئلہ تھا دھیرمل تو ایک دن تیار بیٹھا تھا لیکن گروہ صاحب کو تب تک پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس لائک نہیں ہے تو انہوں نے دھیرمل کو بلایا اپنے پاس دھیرمل آیا بہت ہنکار کے ساتھ ایک شاہی تمبو اس نے لگا دیا اس میں ایک تھرون بھی بنوا دیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو احساس نہیں تھا کہ گرگدی اس کو نہیں ملنے والی ہے گرگدی اس کے چھوٹے بھائی کو ملنے والی ہے ہر رائے جن کا سبحاہ اپنے بڑے بھائی سے بلکل فرق تھا تو گرگدی ہر رائے کو سونپی گئی اور دھیرمل پھر واپس کرتار پٹ چلا گیا جہاں پہ اس کی گدی تھی ایک ہی ہاتھ سے لکھی ہوئی گروگراند صاحب کی کاپی تھی اس ٹائم پہ وہ بھی دھیرمل کے قبضے میں تھی سو دھیرمل جا کے کرتار پٹ میں سیٹل ہو گیا اس کو ایسے ہی بہت سارے کلپس اپلوڈ کی ہیں اس چینل پر چینل کو ایکسپلور کرو دیکھتے جاؤ اور سیکھتے جاؤ